موسیقی پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے ویب سائٹ کا مین پیج ڈیزائن کر کے دیکھا اور میں نے آپ لوگوں کو ویب سائٹ کے مین پیج کا انٹرفیس ڈیزائن کرنے کے اندر جو بھی امپورٹن چیزیں ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائیں اور ہم نے اس کی پریکٹس کی اچھا اب اس لیسن میں ہم اسی ویب سائٹ کا جو ہم ایک آئیڈیا اور تھیم ڈیزائن کر رہے تھے اسی تھیم کے اوپر ہم لوگ ایک انر پیج جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دیکھیں گے لاس لیسن میں ہم لوگوں نے یہ جو ایک مین پیج ہے یہ کریئٹ کیا تھا یہ اے بی سی کلوڈنگ کے نام سے ایک برینڈ فرضی بنا کے اور اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگ جب بھی کبھی اپنے کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہوں اور خاص طور پر جب ویب سائٹ وغیرہ ڈیزائن کر رہے ہوں تو آپ نے آئیکونز کی پلیسمنٹ آلائنمنٹ آرینجمنٹ آپ نے پکچرز کو بہت سمودلی بہت دھیان سے دیکھنا ہے ٹیکسٹ کو ایمجز کو آئیکونز کو بہت تسلی سے اور بڑے ریلیکس وے میں بڑے اچھے موڈ میں رہتے ہوئے آپ نے ان کو جو آلائن کرنا ہے پلیس کرنا ہے تاکہ آپ کی جو فائنل فارم نکلے کام کی وہ بڑی فینش ہونی چاہیے اچھے جی اب یہی جو ہم نے مین پیج بنایا تھا اب ہم اسی کا ایک انر پیج ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں جیسے پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ کسی بھی کلوڈنگ برینڈ کے لیے اس کے نیو آرائیولز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اب اگر فار اگزامپل اگر میں اس پیج کے اوپر آتا ہوں اور سرفنگ کرتا ہوں اور میرا کرسر آتا ہے جناب علی نیو آرائیولز پہ اور میں نیو آرائیولز کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا نیو آرائیولز کا جس میں کہ ہم جا کے جناب علی کچھ جو نئے ایمیجز اور نیا ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں تو چلیں اب چلتے ہیں اور ایک انر پیج جو ہے نیو آرائیولز کا اسی تیم کے اوپر ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں اچھا جی یہ اب ہمارا مین پیج تھا جو کہ ہم نے ڈیزائن کیا تھا اب جب ہم انر پیج کے اندر جائیں گے فار اگزامپل جب ہم نیو آرائیولز کے پیج پہ کلک کریں گے تو یہ جو اوپر کے منیوز ہیں یہ ہمارے اوپر اور نیچے کے منیوز سیم رہیں گے اور یہاں پہ ہماری کچھ جو ہماری لے اوٹ ہے وہ چینج ہوگی اب میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں آپ لوگوں نے غور کیا اگر دیکھا ہو تو جناب آپ جب بھی کسی اس طرح کے بٹن کے اوپر آکے کلک کرتے ہیں اور نیا پیج اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بٹن ہوتا ہے جو آپ کے اس پیج کو شو کر رہا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے کلک کیا ہوتا ہے وہ ہائلائٹ ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی رول آور وغیرہ لگ جاتا ہے یا وہ جنابی علی اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہاں سے آکے میں اس کو جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہوں اب اور اس کا میں یہاں پہ جو نیو آرائول ہے کیونکہ میں یہاں پہ اب نیو آرائول کے پیج کو اوپن کرنے لگا ہوں تو میں نیو آرائول کا جو ٹیکس ہے اس کو میں جنابی علی کر دیتا ہوں واٹ باقیوں سے میں ڈفرنٹ کر دیتا ہوں تاکہ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نیو آرائول کے پیج کے اوپر آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ میں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ اسی لیاؤٹ کے اندر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک جو ہے وہ ایڈ کروں گا شیپ اور اس کے اندر میں لکھنا چاہ رہا ہوں پہلے میں جناب کیا کرتا ہوں کہ میں اس کا کلر جو ہے وہ ریورس میں نکال کے دیکھ لیتا ہوں وائٹ میں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کیا ٹائپ کر رہا ہوں تو یہ اب ہم لکھتے ہیں یہاں پہ نیو رائیول سمر کلیکشن ٹھیک ہے جس طرح سے ہر کسی بھی ورینڈ کی سمر کلیکشن ہوتی ہے یا ونٹر کلیکشن ہوتی ہے جو بھی یا ہم ونٹر کلیکشن بھی لکھ سکتے ہیں بلکہ چلیں ہم یہاں پہ ہم ایمیجز جو ہم ہم نے نکالنے ہیں وہ کچھ ونٹر والے ہیں تو چلیں ہم یہاں پہ ونٹر کلیکشن لکھ لیتے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ یہ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے ایک پاپ اپ جو ہے وہ آجے گا آپ کے پیج کے اوپر اس کو میں سیلیک کر لیتا ہوں اور سیلیک کر کے میں جنابی علی اس کو آرام سے تسلی سے آلائن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ نیچے جو لی آؤٹ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سے چینج کرنا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پہلے سے گائیڈ لائنز اپنے لیے لگا کے رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ میں گائیڈ لائنز جہاں پہ میں نے لگائی ہوئی ہے ایمج کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب میں جنابی علی فی الحال ایک کلر ایڈ کر دوں گا اس کے بعد یہ کیونکہ میں بیسکلی ایمج پلیسر بنا رہا ہوں ابھی اور اسی طرح سے میں اس کی لے لوں گا تین کوپیز ان تینوں کا میں سیلیک کروں گا اور میں ان کو کر دوں گا ڈسٹیبیوٹ لیکن پہلے اس سے میں کیا کروں گا کہ اس کو لے آتا ہوں یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ اب ان تینوں کو پکڑ کے میں کر دیتا ہوں اوپر سے الائنمنٹ سے ڈسٹیبیوٹ اب یہ میری تین جو ہے وہ ویجوالز آگئے جو کہ اندر کی طرف آ جانے جس میں کے میری ایمجز آ جائیں گے تو میں اب جنابی علی جاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ کچھ ایمجز پڑے ہوئے یہ ایمجز میں پکڑتا ہوں اور ان ایمجز کو میں یہاں پہ جنابی علی ڈراغ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ان کو کر دیتا ہوں کلپ ماسک یہاں پہ میں لاکر رکھوں گا میں دیکھوں گا کہ کونسی والی لیئر ہے جس کے اندر میں نے ایمجز پلیس کرنا ہے اور اس کے اندر میں اس کو کر دوں گا جنابی علی کلپ کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی کی مدد سے ہم نے یہ دیکھیں اس کو کر لیا جنابی علی پلیس اچھا جی یہ ہو گیا جنابی علی ہمارا ایک ایمج آ گیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم اپنا ایک اور ایمج یہاں پہ لے آتے ہیں یہ کچھ ویمن کے حوالے سے تھا اب یہاں پہ ہم کچھ لے آتے ہیں جنابی علی ایک ادد کٹس کے حوالے سے اس کو میں یہاں پہ پلیس کرتا ہوں کیونکہ پہلے مین پیچ پہ بھی میں نے یہاں پہ اس میں لے کے آیا تھا اچھا جی اب میں اس شیپ کے اوپر اس کو رکھوں گا اور اس کو کر لوں گا میں جنابی علی اس کے اندر کلپ اسی طرح سے اب ہمارے پاس جنابی علی ایک ویجول پڑھا ہوا ہے مین کا اس کو میں لے کے آتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں جنابی علی ری سائز ری سائز کرنے کے بعد میں اس کو رکھتا ہوں اس لیئر کے اوپر جس میں میں نے اس کو کلپ کرنا ہے اور یہاں پہ میں اس کو کر لیتا ہوں جنابی علی کلپ یہ دیکھیں کلپ ماسک ہمارے بہت کام آیا ہے تھرو آؤٹ اور یوزر انٹرفیس کے اندر بھی کلپ ماسک ہمیں بہت زیادہ کام آتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ تین ویجولز آگئے ہیں اب ان تینوں کے نیچے یہاں پہ ہم کچھ بٹنز کرنے لگے ہیں اور وہ بٹنز لازمی بات ہے وہ کسی اس کے ہوں گے وہ ہوں گے جی شاپ ناو کے بٹن تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ کیونکہ یہاں میں ایک آرٹیکل جب دکھا رہے ہیں تو پھر ہم ڈیفنیٹلی وہاں پہ چاپ ناو کا ایک بٹن جو ہے وہ بھی ڈیزائن کریں گے تاکہ اس کو جو ہے وہ ارسانی کے ساتھ پروڈکٹ کو بیچا جا سکے اچھا جی یہ ہم نے بنا لیا بٹن اب اس کو میں جناب علی یہ میرا ویجول ہے اس کے ساتھ میں اس کو کر لیتا ہوں جناب الائن اس طرح سے اب میں جناب اسی بٹن کو ڈبلیکیٹ کرتا ہوں بٹن ہے وہ سینٹرلائز کہاں پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو کروں گا جناب علی ڈبلیکیٹ اور یہاں پہ لیا ہوں گا یہ دیکھیں اب اسی طرح سے میں اس کو دوبارہ ڈبلیکیٹ کروں گا کنٹرول جے کی مدد سے اور میں اس کو لیا ہوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ تین ہمارے پاس بٹنز بن گئے ہیں ان کے اوپر اب ہم نے لکھنا ہے جناب علی شاپ ناو تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں شاپ ناو ٹائپ کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ پلیس کروں گا اس کا ٹیکس میں بڑا رکھوں گا کیونکہ یہ ایک ایسا ہے جو کہ میں چیز جو کہ میں پرومینٹلی بتانا چاہ رہا ہوں لہٰذا اس کو میں جو ہے وہ بڑے سائز کے اندر رکھوں گا اس کا کلر جو ہے وہ میں جناب علی دے دوں گا وائٹ اور اس کو ڈبلیکیٹ کر کے میں جناب یہاں پہ بھی لے ہوں گا چیلنجی تو یہ ہم نے شاپ ناو کے بٹن دے دی اپنے ایمیجز کے نیچے اچھا اب ہم ایک اور ایمیج جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا ڈفرنٹ طریقے سے ہم یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں ہم جناب علی یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈریک کر کے اتنے ایریے میں بس ایک ایمیج ہم جو ہے وہ لے آتے ہیں یہاں پہ میں جناب علی بنا رہا ہوں پہلے پلیسر ایمیج پلیسر اس کے اندر اب میں ڈریک کر کے لے ہوں گا کوئی ایمیج اچھا جی یہاں پہ یہ ایک اور ایمیج میں نے رکھا وایا یہ کچھ ریک کا ایمیج ہے کلوڈنگ ریک کا ٹھیک ہے اور یہ میں یہاں پہ جناب علی دینا چاہ رہا ہوں اکثر جو برینڈز ہوتے ہیں وہ اپنے کلوڈنگ ریک جو ہیں وہ بھی دکھانا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی مجھ سے جو ہے وہ ان کے ایک جو برینڈ کوالیٹی ہے وہ اس کی فیل آسکے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک خوبصورت سا ایمیج پکڑا کلوڈنگ ریک کا اور یہ یہاں پہ ایڈ کر دیا اچھا جی اب یہاں پہ رہ گیا جناب علی تھوڑا سا ٹیکسٹ تو میں یہاں پہ ٹیکسٹ باکس لیتا ہوں اور اگین میں یہاں سے lipsum.com ویب سائٹ کے تھوڑا سا ٹیکس جو ہے وہ کوپی کر لیتے ہیں ڈمی ٹیکسٹ اور یہ ڈمی ٹیکسٹ جناب علی میں کچھ لائن صرف سے یہ چلیں یہ پورے ایک پیراگراف لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آکے ایک ٹیکسٹ باکس اس طرح سے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں جناب علی ریگولر اور اس کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ میں جناب تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں جناب جیسٹیفائی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکس بھی دے دیا ہے so this is it آپ کا یہ جو جناب علی ایک لیاؤٹ تھی آپ کی انر پیج وہ آپ کی اب تیار ہے ٹیک ہے مزید اس کے اندر definitely چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی آپ کے client کی requirement کے اوپر depend کرتا ہے اگر آپ کا client مزید کو contact اس میں add کروانا چاہے تو وہ بھی آپ اس میں add کر سکتے ہیں لیکن جو basic آپ کی layout ہے website کی وہ complete ہو چکی ہے ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ایک تو آپ اس کے developer کو اس کے assets جو ہیں وہ آپ بھی ایک asset کو فور اگزامپل یہ image جو ہے اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ ایک asset ہے ہمارے design کا تو اس کی layer پہ آکے right click کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک button ہے export as اس کے اوپر آپ click کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس option ہے آپ png jpeg gif کوئی بھی جو آپ جس میں بھی آپ کے requirement ہے اس کے اندر آپ export کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ width اور height بھی آ رہی ہے جو اس وقت آپ layout کے اندر لگی ہوئی ہے یہ 199 pixels width اور 215 pixels height کے ساتھ لگا ہے اس کو آپ یہاں سے آکے 2x 2x 3x بھی نکال سکتے ہیں 2x اور 3x جو یہ جنابی علی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بڑے size میں بھی جو image ہے وہ export کرنا ہے تو آپ اس image کی یا اس asset کی variations بھی نکال سکتے ہیں عام طور پر یہ ہم icons کے ساتھ کرتے ہیں images کے ساتھ اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن برحل یا میں نے صرف آپ کی information کی لئے بتا دیا تو یہاں سے آپ اس کو export all کر کے as png یا as jpeg جس اگر یہاں سے ہم png option لے لیتے ہیں اس کو export all کر کے جو ہے آپ اس کو title دی دیں کہ for example kid pick web inner page new arrival جنابی علی ساری ڈیٹیل لکھ دی ہے کہ کس page کے اوپر ویب سائٹ کی کہاں پہ پڑھا ہے png image ہے اس کو میں export کر دی ہے اب اس export کر کے اس png کو جو ہے ویب سائٹ کے اندر جی تو ہم لوگوں نے اس لیسن کے اندر inner page design کیا clothing لیے یا اس ایک ویب سائٹ کے لیے ہم نے ایک inner page یہ design کیا ہے اب آپ لوگ اس طرح سے اس ویب سائٹ کے جتنے بھی جو pages ہیں جس طرح سے یہ men collection کا پیج ہو سکتا ہے women collection کا پیج ہو سکتا ہے اس طرح سے kids collection کا پیج ہو سکتا ہے تو کو یہ ویب سائٹ کا سمجھ آ گیا ہوگا اور ویب سائٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی آنے والے لیسن میں ہم لوگ اسی حوالے سے کوئی اور چیز ہے سکرین کے لیے ڈیزائن کر کے دیکھیں گے